السلام علیکم میں ہوں سائمہ عساق آج جرمنی کی اُبھرتی ہوئی افسانہ نکار زبین پالر کا ایک افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر اشرت موین سیما نے افسانے کا عنوان ہے پہاڑ ہل گیا ماں آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی ماں آج میں تمہیں اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر نہیں جا سکتی ماں میں آج مارلینے کا جملہ دھورا رہ گیا اچانک ہی بیٹا چلائی ہاں میں نے سن لیا میں نے سن لیا کہ تم مجھے آج بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی اپنی کمزور ماں کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتی مارلینے نے دوسری جانب جنجلہٹ سے جواب دیا ماں تم جانتی ہو کہ میری کیا مصروفیات ہیں آج یورگ بھی کئی دنوں کے بعد آیا ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے ماں سمجھ رہی ہونا میں تمہیں بعد میں فون کروں گی وہ ابھی گھر سے نکلنے کو تیار کھڑا ہے میں فون رکھ رہی ہوں فون ایک جھٹکے سے بند ہو چکا تھا بیٹا کان سے ریسیور ہٹا کر اسے دیکھنے لگی پھر آہستہ آہستہ کچھ سوچتے ہوئے فون کا ریسیور اس نے اس کی جگہ پر رکھ دیا وہ ایک مخمصے کے عالم میں چند لمحے فون کی جانب ٹک ٹکی باندھے ایسے دیکھتی رہی جیسے کہ اس نے کچھ غلط سنا ہو اور مارلینے نے اس سے یہ کہا ہو کہ وہ بس راستے ہی میں ہے تھوڑی دیر میں پہنچنے والی ہے اس کا انتظار اب کچھ ہی دیر میں ایک امید بن کر اس کی کھوئی ہوئی خوشی کو لوٹا دے گا جبکہ وہ اس بات کو بخوبی سمجھ چکی تھی کہ ایسا نہیں ہونے والا مارلینے نہیں آ رہی ہے اس حقیقت کا اعتراف کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا اس کے جسم میں یہ اعتراف ایک افتیاج بن کر اسے جھنجوڑ رہا تھا وہ ٹیلی فون کی میز کے پاس سے ہٹ کر چند قدم آگے بڑھی چند قدم کے فاصلے پر رکھے ہوئے ایک صوفے پر وہ اس طرح بیٹھی جیسے اس نے کسی بوجل سامان کو ایک جھٹکے سے اتار کر صوفے پر لا پھیکا ہو یہ صوفہ یہ صوفہ تو ہیرمن کی خاص نشست تھا بیٹا صوفے کی ہینڈل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑھ پڑھائی اس کے بڑھے ہاتھوں نے صوفے کے ہینڈل سے اس کے کناروں اور پھر ہر طرف ہاتھ پھیر کر اسے محسوس کرنا شروع کر دیا صوفے پر رکھے کشن اور اس کے غلاف میں ابھی بھی اس کو ہیرمن کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اب اس گھر میں ہیرمن کا دوبارہ آنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن پھر بھی اس نے ہیرمن کے استعمال کی تمام چیزوں کو بہت محبت کے ساتھ سمیٹ کر رکھا ہوا تھا ہیرمن سے دوری کا دکھ اس نے بہت مشکل سے سہا تھا اس کو اچانک ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اس کے خوابگاہ کے بستر کی چوڑائی اچانک بہت بڑھ گئی ہے وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر ہیرمن کی خوشبو اس کے کمرے میں تلاش کرتے ہوئے جب اپنے بازوں کو پھیلا کر اس جانب لے جاتی جس جانب ہیرمن سویا کرتا تھا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ اب اس کے ہاتھ اس دوری کو نہیں پاٹ سکتے اسے ایسا لگتا کہ اس کا یہ بستر اس کو کسی وسی سمندر کی طرح اپنی گود میں لٹائے آسمان اور سمندر کے ملاب جیسی دوری کا منظر دکھا رہا ہے پچھلے چند ماہ سے بیٹا نے خود کو سنبھال لیا تھا گھر کے درو دیوار سازو سامان اس گھر میں اب ہرمن کی یادیں بن کر اس کی محبت کو سہارا دے رہے تھے ہرمن کی یادیں اس جدائی کے سفر میں اس کی محبت کو زندہ رکھے ہوئے تھیں وہ انہی یادوں کے سہارے اب ایک ایسی منزل کی جانب گامزن تھی جہاں سوائے دل کو بہلانے کے اور کوئی صورت زندگی گزارنے کی نظر نہیں آتی ہرمن اور بیٹا کا ساتھ بہت پرانا تھا بیٹا اپنی بدائی جوانی کے دنوں میں اپنے گھر کا عیش و آرام نوکر چاکر گاڑی اور گھوڑے چھوڑ کر ہرمن کے ساتھ محبت میں چلی آئی تھی اور اس کے ساتھ زندگی کا یادگار سفر شروع کر دیا تھا وہ ایک گھرے لو عورت تھی جو ہمیشہ صرف اپنی بیٹی اور شہر کی راحت کا سامان مہیا کرنے کے اور کچھ نہیں سوچتی تھی ہرمن اور مارلینے سے محبت میں اس نے اپنی تمام عادتوں اور مشاغل کو ان کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا اسی لیے اس راحت کا سامان کرنے سارا دن گھر میں رہ کر اسے سجانے نتنائے اور لذیذ پکوان بنانے اور گھر کا باغیچہ پھولوں پودوں سے سوارنے میں گزار دیتی تھی سلائی کڑھائی اور بنائی اس کے بہترین مجھگلے تھے سردیوں میں وہ اکثر اون اور سلائی میں مگن خاموشی سے سویٹروں اور مفلروں کے گھر بننے میں لگی رہتی اور گرمیوں میں اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ جمائے باغوں کے پھولوں کو تکیے اور میز پوش پر اتارنے میں لگی رہتی گھر سے باہر کی دنیا اس کے لیے صرف اور صرف ہرمن کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنے ہی میں رنگین اور پل لکف لگتی تھی شہر سے دور ایک پرفضہ مقام پر وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں خوش تھے اس کی بیٹی مارلینہ نے جوانی میں قدم رکھنے کے بعد اپنی زندگی کو تعلیم اور اپنے دوست یورک کے ساتھ مشغول کر لیا تو بیٹا نے بھی خود کو ہرمن کے ساتھ اور قریب ہو کر اس تعلق کو اور مضبوطی سے تھام لیا وہ یوں بھی کبھی اکیلی باہر نہیں جاتی تھی لیکن اب وہ گزشتہ کئی مہینوں سے ہرمن کے بغیر اکیلی باہر نہیں گئی تھی ہرمن کی جدائی نے اس کے آساب اور حواس کو جکڑ کر رکھ دیا تھا اسے ڈر لگتا تھا کہ وہ باہر کہیں بھٹک جائے گی مارلینہ ہر ہفتے اس کے پاس آ جایا کرتی تھی تاکہ وہ گھر سے باہر نکلے کچھ چہل قدمی کرے کھانے پینے کی ضروری خریداری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے لیکن بیٹا ہفتے کے صبح مارلینے کے آتے ہی سب سے پہلے ہرمن کے پاس جانے کو تیار ہوتی جب تک وہ ہرمن کے پاس نہ چلی جاتی اسے سکون نہ ملتا وہ ہفتہ بھر اس دن کا انتظار کرتی کہ کب مارلینے آئے گی اور اسے اپنے ساتھ ہرمن کے پاس ملوانے لے جائے گی جہاں وہ ہفتے بھر کی جمع شدہ باتیں ہرمن سے کر کے اپنے دل کو ہلکا کرے گی وہ ہفتے بھر کی ساری چھوٹی چھوٹی باتیں سوچ سوچ کر اپنے دماغ میں محفوظ کرتی کہ اس ہفتے وہ ہرمن کو کیا نئی بات سنائے گی موسم کی تبدیلی شہر کے حالات اور اپنے دن بھر کی مصروفیات کو اس نے اپنے ذہن میں اس طرح جمع کر رکھا ہوتا تھا کہ جیسے وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہو اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ہفتے بھر کی ان جمع شدہ باتوں کو وہ کب اور کیسے ہرمن کو سنائے گی جن کو سن کر ہرمن مسکرہ دے یہ زندگی کے کسی احساس کو وہ رد عمل کے طور پر پیش کرے بیٹا کو اپنا دل بھاری محسوس ہو رہا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اچانک اس کی سانسیں بھاری ہو کر اکھڑنے سے لگی ہیں اس کے اندر کی گھٹن نے اس کے ذہن سے نکل کر حملہ کرنا شروع کر دیا اسے اپنے پاؤں بھاری محسوس ہو رہے تھے وہ بڑی مشکل سے اپنے ہواسوں کو سنبھالتی ہوئی اٹھی وہ مستقل بڑھ بڑھائے جا رہی تھی آج مارلی نے مجھے لینے نہیں آسکتی آج آج میں ہرمن کے پاس نہیں جا سکوں گی وہ میری راہ دیکھتا رہ جائے گا بیٹا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی کوئی قیمتی شیکہ ہی کھو گئی ہو اور اب اس کو نہیں معلوم کہ وہ اپنے اس خزانے کو کہاں تلاش کرے نامالو بیچینی اسے بیٹھنے بھی نہیں دے رہی تھی وہ اسی فکر میں سوفے سے اچانک اٹھی اور کمرے کا ایک جائزہ لیتے ہوئے آہستہ آہستہ گھر کی نچلی منزل کے جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے اس نے اپنی تمام حمد و طاقت کو جمع کر کے سیڑھیاں نیچے اترنا شروع کر دی ان سیڑھیوں سے اکیلے اترے ہوئے بھی اسے کئی دن ہو چکے تھے جیسے جیسے وہ سیڑھیاں اترتی جاتی اس کو ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی اس کے اندر تھوڑی بہت طاقت و حمد موجود ہے وہ اسی طاقت کے بل پر اپنے جسم کو اپنی مرجی سے کنٹرول کر سکتی ہے اس کو اپنے اندر اچانک زندگی کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے وہ سیڑھیاں اتر کر اپنی وارڈروپ پہ جانب آئی آج وہ پیلا پھولدار ڈریس پہننا چاہ رہی تھی وہ ڈریس اسے ہرمن نے شادی کی سالگیرہ کے موقع پر بہت اسرار سے دلایا تھا ڈریس کو وارڈروپ سے نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے پیلا رنگ ہرمن کا پسندیدہ رنگ تھا وہ اسے بہار قیامت کی علامت اور امید کا نشان سمجھتا تھا اس لباس میں وہ ہرمن کے ساتھ پہلی بار لانگ رائف پر باویریا کے ایک پہاڑیوں میں گھرے ہوئے چھوٹے سے قصبے میں جب بہت مچائی تک گئی تھی تب انہیں ان پہاڑوں میں کھلے پیلے اور رنگین پھولوں کے قطار نے گویا مدھوش کر دیا تھا محبت کا ایسا نشہ اس روز ان دونوں کے دل و دماغ پر چھایا تھا کہ آج تک وہ اس احساس کو اپنے دل میں کہیں دھڑکتا ہوا محسوس کرتی تھی اس روز ہرمن کی محبت میں بیٹا کو محسوس ہوا تھا کہ اس کی یہ محبت ان کے جسم اور روح کو توانا رکھنے والی ایک ایسی انمول طاقت ہے جو ان بلند و بالا پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے ہرمن میں تمہاری محبت میں ان پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہوں جب اس نے یہ جملہ ہرمن سے کہا تو وہ دیر تک اس کی آنکھوں میں اس جذبے کی سچائی کو تلاش کرتا رہا تھا وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے چہرے کو والہاں نہ چومنے لگا تھا پھر کچھ دیر بعد اس نے ہستے ہوئے بیٹا سے پوچھا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے دارلنگ کیا سچ مجھ تم ایسا کر سکو گی پھر تک لطف اندوز ہوتے رہے بیٹا کو گزرا ہوا وہ وقت یاد کر کے اپنے اندر ایک عجیب سی پھرتی محسوس ہو رہی تھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس ڈریس کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئی ایک چھوٹی جیکٹ بھی نکالی وہیں پڑی ایک کرسی پر بیٹھ کر وہ اپنا لباس تبدیل کرنے لگی اس کی سانسیں بدستور پھول رہی تھی اس نے دل میں ارادہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ آج کسی بھی طرح ہرمن سے ملنے جائے گی لباس بدلنے کے بعد اس نے اپنے ارادے کو عملی جامع پہنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کیسے آج مارلینے کے بغیر ہی ہرمن سے ملنے جا سکتی ہے ٹیکسی گھر کے دربادے پر اگر بلالی جائے اس نے موہی موہ میں بربڑاتے ہوئے کہا پھر خود ہی اپنے مشورے کو رد کرتے ہوئے کہنے لگی میرے پاس پیسے کہاں ہے ٹیکسی کو دینے کے لیے سارا حساب کتاب تو مالینے کے ہی پاس ہوتا ہے اب وہ ہی تو اس گھر کے اور میرے اخراجات کی دیکھ بھال کرتی ہے پڑوسی بھی اجنبی ہیں ابھی کچھ دن یہ قبل تو مسٹر ڈیوٹ کے مرنے اور ان کی بیگمت سلویا کے اولڈ ہوم جانے کے بعد یہاں ایک نیا نوجوان جوڑا منتقل ہو گیا تھا اور ان سے مانگنا تو اچھا نہیں لگے گا یوں بھی وہ نوجوان تیز آواز میں موسیقی سنتے ہیں اور جب کبھی ہمیں آتے جاتے دیکھتے ہیں تو ایک لمبا چکر کٹ کر ہم سے ایسے دور ہو جاتے ہیں جیسے ہم کوئی بوڑھے پڑوس ہی نہیں بلکہ کوئی چھوٹ کی بیماری ہوں نہیں نہیں میں ان سے مدد نہیں مانگوں گی بیٹا نے میس کی دراز سے اپنے بٹوے کو نکال کر اس میں جھاکنا شروع کیا وہاں چند سککوں کے سوا کوئی رقم نہیں تھی اور ان سککوں میں تو وہ ہرمن کے پاس جانے کا سفر ٹیکسی سے تین نہیں کر سکتی تھی اس نے اداسی اور مایوسی سے اپنا بٹوہ واپس میں اس کی دراز میں رکھنے کے لیے دراز کھینچی تو اچانک اس کی نظر ایک چابی کے گچھے پر پڑی یہ گھر کے گیراج اور ہرمن کی گاڑی کی چابیاں تھی بیٹا کے چہرے پر ایک مسکراہت پھیل گئی اس نے چابی کا گچھا جلدی سے اٹھا کر اپنی مٹھی میں دباتے ہوئے سوچا کہ آخر بار اس نے تقریباً چالیس سال قبل گاڑی چلائی تھی اس وقت وہ مارلینے کو کنڈرگارٹن سے لینے جا رہی تھی کہ گلی کی ایک موڑ پر اس نے ایک ایک ایکسیڈنٹ کر ڈالا تھا اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا لیکن سامنے والی گاڑی ایک کھمبے سے ٹکرا کر اچھی خاصی تباہ ہو گئی تھی ہرمن کو عورتوں کا گاڑی چلانا بلکل پسند نہیں تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ عورتیں صرف گھر ہی بہتر چلا سکتی ہیں سڑکوں پر اگر وہ گاڑیاں لے کر نکل آتی ہیں تو سوائے مردوں کو گاڑی چلانے میں رکاوت ڈالنے یا ٹرافک قوانین کو توڑنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی کسی آڑی ترشی پارک کی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کہتا تھا یقیناً اس کار کے ڈرائیور کوئی عورت ہی ہوگی جب ہرمن نے اپنی پہلی گاڑی خریدی تو بیٹا کو صرف اس گاڑی کی چابی اپنے پاس رکھنے کی اجازت تھی لیکن لائسنس ہونے کے باوجود اس کو ہرمن کی گاڑی چلانے کی اجازت اس دن سے ختم ہو گئی تھی جس روز اس نے وہ خادثہ کیا تھا اس دن کے بعد سے بیٹا کو کہیں بھی جانا ہوتا ہرمن اسے اپنے ساتھی گاڑی میں لے کر جاتا ہرمن اس کا ڈرائیور ہی نہیں اس کا رہبر بھی تھا اس وقت تک بنا رہا جب تک اسے فالج کے اس اچانک حملے نے ہاتھ پاؤں تو کیا زبان سے بھی کچھ کہنے اور اپنے احساسات ظاہر کرنے کے قابل نہ چھوڑا اور اسے جسم و ذہن سے معذور کر دیا اب وہ صرف ایک مردہ جسم کی طرح اپنے وجود سمحلے گدشتہ کئی مہینوں سے اسپتال کے بستر پر پڑا تھا بیٹا کا مو اس حادثے کو یاد کرتے ہوئے ایک بار پھر خوشک ہونے لگا اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ حادثہ بھی کچھ ہی دیر پہلے ہوا ہے اس نے اپنے گلے میں لعاب نکلتے ہوئے ایک بار پھر گاڑی کی چابیوں کے گچھے کو غر سے دیکھا اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ باویریہ کے اس چھوٹے سے قصبے کے پہاڑوں کو سچمچ ہلا سکتی ہے اس نے گاڑی کے کاغذات اور اپنی ضروری شناختی کاغذات کو قریب بھی رکھی میز کی ایک مخصوص دراز سے نکال کر وارڈروب میں لٹکے ہوئے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھنا شروع کر دیا اور سامنے لٹکی ہوئی اپنی ہیڈ کو اٹھا کر قرینے سے اپنے سر پر جمعیا رہداری میں لگے قدی آدم آئینے میں اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے خود کو غور سے دیکھا اس نے اپنی آنکھوں میں جھاکا جہاں اسے ایک باہمت عورت کی شکل نظر آئی اس نے بڑے اعتماعات کے ساتھ اپنے گھر کے صدر دروازے سے نکل کر گیراج کا گیٹ کھولا اور سامنے ہی ہرمن کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس نے کامتے ہاتھوں سے چابی کا ریموٹ بٹن دبایا اور ایک ہلکی سی آواز اور لائٹ کے جلنے بجھنے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اسٹیرنگ کے سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اس نے گاڑی میں چابی لگانے کے بعد سائیڈ میرر اور سامنے کا شیشہ اپنے حساب سے ٹھیک کیا گاڑی مسلسل ارتیاز میں تھی اس نے کلچ دبا کر پہلا گیر لگایا اور آہستہ آہستہ بریک سے پاؤں اٹانا شروع کیا گاڑی چل پڑی اس کا جسم اب بھی کام پر رہا تھا ہتیلیاں پسینے سے بھری ہوئی تھی اور پیشانی پر بھی پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اس نے اپنے سر سے ہیٹ اتار کر برابر کی سیٹ پر رکھا گھر کے گیراج سے گلی کے نکڑ اور پھر وہاں سے بڑی سڑک تک کا سفر تیک کر گیا اس نے پہلے گیر سے دوسرے اور پھر تیسرے گیر میں گاڑی کی رفتار بڑھانا شروع کر دی کچھ دیر وہ اپنی حمد اور ارادے کو اڑان دیتے ہوئے جانے پہچانے راستے پر گاڑی دوڑانے لگی اس کے کانوں میں اپنی ہی آواز ٹکرا رہی تھی بیٹا تم گاڑی چلا سکتی ہو تم ہرمن کے بارے میں سوچو وہ آج کتنا خوش ہوگا آج تمہارے پاس اسے بتانے کو تمہارا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے وہ کتنا خوش ہوگا جب وہ تمہیں اپنے سامنے دیکھے گا حیرت سے اور خوشی سے اس کی آنکھیں چمکیں گی اس کا بھی انتظار ختم ہوگا پورے ہفتے بھر کا انتظار مجھ سے ملنے کا انتظار میری باتیں سننے کا انتظار اور اپنی باتیں کہنے کا انتظار گاڑی کا شیشہ آدھا کھلا ہوا تھا اس کے بالوں کا علچہ ہوا جڑک کھل کر اس کے ملگجی بالوں میں سے گزرتے وقت کے رفتار دکھا رہا تھا اور موسم بہار کے آنے والی ہواوں میں اس کا پیلا لباس فضا میں ایک رنگ بکھے رہا تھا وہ ان تمام باتوں سے بینیاز گاڑی دوڑائے جا رہی تھی سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کے ہان بھی وہ سن رہی تھی لیکن ہرمن سے ملنے کی آس میں مگن چھوٹی بڑی سڑکوں سے گزرتی ہوئی وہ اسپتال کے پارکنگ ایریا میں داخل ہو گئی اس نے ایک کھلی جگہ پر آڑی ترچی گاڑی پارک کی اور چابی اپنے پرس میں رکھی اور اسپتال کی مرکزی گزرگاہ سے ہوتی ہوئی اسپیشل کیر وارڈ میں آ گئی وہ کئی مہینوں سے یہاں مارلینے کے ساتھ آ رہی تھی رہ داری اور کمرہ اسے اچھی طرح یاد تھے وہ تیز تیز پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کی حالت کئی ہفتوں سے ایک ہی جیسے چل رہی تھی ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اب ہرمن کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے اور وہ کسی بھی دن اس دنیا کو چھوڑ کر جا سکتا ہے بیٹا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی والہانہ اس کے ہاتھوں کو چوننا شروع کر دیا اور جذباتی انداز میں روتے ہوئے کہا ہیلو ڈارلنگ میں آ گئی ہوں تمہارے پاس تمہاری زندگی بیٹا ڈارلنگ دیکھو میرے جانب یہ لباس یہ گاڑی کی چابیاں میں نے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا دیا ہے ہرمن اب تم بھی ہمت کرو اور میرے پاس لوٹ آؤ بیٹا کے آنسوں سے بھرے چہرے پر ایک جوش اور اس طرح بھی کیفیت دکھائی دے رہی تھی وہ ہرمن کا ہاتھ تھامے بولے چلے جا رہی تھی دوسری جانب شاید ہرمن بھی اپنے فالش زدہ جسم اور کومہ میں ہونے کے باوجود اس کی آمد کو محسوس کر رہا تھا مگر اس کا ضعیف اور جھوریوں سے بھرے دھانچائی نمہ جسم ویسا ہی ساکے تو سر تھا لیکن بیٹا کو ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑوں کے ہلنے سے کچھ جھرنوں نے ہرمن کی آنکھوں کو نم کرنا شروع کر دیا ہے